نون لیگ کو اپنے کروائے کے سروے میں عبرتناک چیقصہ ہو گئی یہ سروے کیا تھا آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کرتے ہیں ہاں کا ویلاگ شروع آج کا ویلاگ الیکشن کمپین کے حوالے سے ہے آج کا ویلاگ الیکشن کے حوالے سے ہے الیکشن سروے کے حوالے سے ہے نون لیگ نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر جو ان کا افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پی ایم ایل این ڈیجیٹل وہاں پہ الیکشن سروے کروایا وہ سمجھتے تھے کہ نواز صریف آپیس آئے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ نواز صریف نے آ کے منارے پاکستان میں جلسہ کیا ہے اور لوگ نواز صریف کے دیوانے ہو چکے ہیں وہ یہ نہیں بات جانتے تھے کہ لوگ عمران حان کے دیوانے ہیں لوگ اس شخص کے دیوانے ہیں جو اس وقت اڈیالا جیل میں موجود ہے انہوں نے الیکشن سروے کروایا الیکشن سروے ہے کیا تھا انہوں نے کروایا جنرل الیکشن دو ہزار چوبیس میں آپ کا ووٹ کس کے لیے جو انہوں نے پارٹیاں لکھی پاکستان مسلم لگ نون پاکستان پیپل پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور دگر لوگوں نے کیا رائے دی لوگوں نے کیا جواب دیا لوگوں نے نون لگ کے افیشل اکاؤنٹ اگر کسی بھی پارٹی کا اکاؤنٹ ہو وہاں زیادہ تر اس پارٹی کے سپورٹر ہوتے ہیں لیکن نون لگ کے افیشل اکاؤنٹ پر یہ کہا گیا کہ پاکستان مسلم لگ نون سکسٹین پرسنٹ پاکستان پیپل پارٹی ٹو پرسنٹ اور پاکستان تحریک انصاف ایٹی ون پرسنٹ اور دگر جماعتیں ون پرسنٹ ایٹی ون اور سکسٹین یہی مقابلہ الیکشن ڈے پہ ہوگا یہی مقابلہ آٹھ فروری والے دن ہوگا اور اس سروے کے بعد نون لگ نے اس سروے کو ڈیلیٹ کر دیا ڈیلیٹ کرنا بنتا تھا کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا وہ وڑ گیا تھا ان کا جو الیکشن سروے تھا وہ وڑ گیا تھا اور یہ جو وارہ تھا یہ پاکستانی قوم نے ان کے اندر وارہ تھا اور یہ پاکستانی قوم کا گصہ تھا کیونکہ پاکستانی قوم جانتی ہے حقیقت کیا ہے پاکستانی قوم جانتی ہے ملک میں چل کیا رہا ہے پاکستانی قوم جانتی ہے ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ کس نے ظلم کیا ہے پاکستانی قوم نے ایک ایسی عبرتناک شکست ان کو ان کے ہی سروے میں دی اور آپ اندازہ لگائیں کہ جس دن الیکشن ہوگا جس دن آٹھ فروری کی صبح ہوگی اس دن پاکستانی قوم کا کیا رد مل ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے علاوہ بھی کچھ سروے ہوئے ہیں ان سروے میں کیا کہا گیا کامران ہان جنہیں نولی کا صحافی کہا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ انہی کی بات کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے سروے کیا لہو جی تسی بھی اپنا شوق پورا کر لو انہوں نے سروے کیا اور ابھی تک 1.2 ملین 12 لاکھ لوگوں نے اس سروے کو دیکھ لیا ہے تقریباً 2 لاکھ 13 890 ووٹ ابھی تک کاس ہوئے ہیں جب یہ سروے اپلوڈ ہوگا یہ جو ولاگ اپلوڈ ہوگا یہ کتن یہ ووٹ بڑھ جائیں گے لیکن ابھی تک کی کیا صورتحال ہے انہوں نے کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے الیکشن میں آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے کس چیاری بارٹی کو ووٹ دیں گے پاکستان ویبل بارٹی لکھی ہے نواز شریف اور عمران حان تین نام لکھے ہیں انہوں نے لوگوں نے عمران حان پر 74% عصر زرداری 4% نواز شریف 22% ایک طرف نولی کا سروے ہوتا ہے وہاں تقریباً 81% پاکستان تحریک انصاف ہوتا ہے اور یہاں نولی کے جو صحافی ہیں ان کا سروے ہوتا ہے یہاں 74% کہا جاتا ہے اور یہ ووٹ 2 لاکھ 13 890 لوگوں نے یہ ووٹ کاس کیا ہے اسا اندازہ لگائیں 2 لاکھ 13 ہزار یہ ایک ہلکہ جو مکمل ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں یہ وہاں ہی ووٹ کاسٹ ہو ہیں اور 74% ووٹ عمران حان کو ملے ہیں الیکشن والے دن بھی ایسا ہوگا اور میں پریشان ہو رہا ہوں کہیں کامران حان صاحب یہ سروے ڈیلیڈ نہ کر دیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہاں تو پروگرم ور گیا ہے میں جو کرنا چاہتا تھا وہ تو ہوا نہیں یہاں لوگ تو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں یہاں لوگ عمران حان کے حامی ہیں اور نہ صرف حامی ہیں بلکہ ہر پلیٹ فارم پر عمران حان کا دفاع کرتے ہیں عمران حان صاحب جیل میں ہیں لیکن تحریک انصاف کے کرکنان سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں جہاں بھی عمران حان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے وہ دفاع بھی کرتے ہیں عمران حان کی بات بھی کرتے ہیں عمران حان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور عمران حان کے گن بھی گاتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور سروے ہوا ہے یہ سروے آپ کو پتا ہے کہ میں نے بھی کچھ سروے کیے تھے اس کے بعد ایک ٹرینڈ بنا پبلک میں جا کے سروے کرنے کا اور اس کے بعد اب ڈیجیٹرل میڈیا پر سروے کیے جا رہے ہیں ڈیجیٹرل میڈیا پر یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں یہ جو سروے ہوا ہے یہ سونو نیوز میں سروے ہوا ہے سونو نیوز یہ ایک نونلی کے جو امیدوار ہیں ایمین اے کے اسلام آباد سے سیوورٹ سیٹی کے جو آنر ہیں اسلام آباد سے یہ نونلی کے امیدوار ہیں ان کے چینل پر یہ سروے ہوا ہے ان کے ٹیوٹر اکون پر یہ سروے ہوا ہے اور یہ بھی سروے آہر میں ڈیلیٹ کرنا پڑا اس سروے میں انہوں نے کہا اگر کسی حلقے میں نوازشیف اور عمران حان کا مقابلہ ہو تو کون جیتے گا اس سروے میں 98% لوگوں نے عمران حان کہا اور 2% نے نوازشیف کہا اور یقیناً ایسا ہی ہوگا اس کے بعد سنو نیوز نے بھی یہ سروے ڈیلیٹ کر دیا اگر آپ کو سچ سننا پسند نہیں ہے تو آپ کیوں اس طرح کا پنگا لیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان یہ وام کیا چاہتی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان نکوم کیا چاہتی ہے آپ کیوں اس طرح کا پنگا لیتے ہیں جس کے بعد آپ کو اپنا سروے ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے نونلی کے جو یہ امیدوار ہیں ان کے چینل سنو نیوز نے بھی یہ سروے ڈیلیٹ کر دیا اس کے علاوہ پی ایمل انڈ ڈیجیٹل نے بھی سروے ڈیلیڈ کر دیا اور مجھے ڈر ہے کہیں کامران ہان صاحب بھی سروے ڈیلیڈ نہ کر دیں کیونکہ پاکستانی قوم کی آواز پاکستانی لوگوں کی آواز عمران ہان ہے اب میں تمام صحافیوں سے کہوں گا آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پر تو سروے کر لیا اب آپ اپنا مائک لیں جائیں بزاروں میں بزاروں میں جا کے لوگوں سے پوچھیں ووٹ کس کو دیں گے لوگ صرف یہ نہیں بتائیں گے کہ ووٹ کس کو دیں گے لوگ گالییں بھی دیں گے لوگ ان کو گالییں دیں گے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا گر کیا لوگ ان کو گالییں دیں گے جنہوں نے اس ملک کی میشت تباہ و برباد کر دی اور آپ سوچیں اس دن کیا ہوگا جس دن آر فردوی والے دن الیکشن ہوگا اس کے علاوہ ایک اہم حبر ہے شبلی فراز فیصل جویت کے بارے میں ابھی تک کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کہاں پر ہیں لیکن کل شاید اکانہ باسی کی جو بہن ہیں جو سینیٹر ہیں وہ انہوں نے سینیٹر میں ہتاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصل جویت جنہیں اگواہ کیا گیا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کہاں پر ہیں شبلی فراز نہیں پتا کہاں پر ہیں اور جو یہ کیا جا رہا ہے اگواہ کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک پریس کانفرنس آتی ہے اس کے بعد ازادی مل جاتی ہے لیکن آج یقیناً اگر ابھی تک فیصل جویت ان کی حراست میں ہیں اور فیصل جویت کو ابھی تک بازیاب نہیں کیا گیا فیصل جویت کو ابھی تک میڈیا پر نہیں لائے گیا منظریاں پر نہیں لائے گیا اس کے پیچھے بھی فیصل جویت کا وہ جذبہ ہوگا اس کے پیچھے بھی فیصل جویت اس طرح قائم ہوں گے جس طرح امران ریاض قائم تھے فیصل جویت ہار نہیں مانے ہوں گے وہ نہیں مانے ہوں گے کہ انہوں نے پریس کانفرنس کرنی ہے وہ نہیں مانے ہوں گے کہ انہوں نے وعدہ ماف گواہ بننا ہے فیصل جویل صاحب جو عمران حان کے ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے فیصل جویل صاحب جو کہتے تھے اس ملک کی آن ہے آپ شان ہے آپ عمران حان ہے آپ وہ اس وقت حراست میں ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا وہ کس کی حراست میں ہیں کب وہ باہر آئیں گے کب انہیں ازادی ملے گی کیا انہیں بھی اس طرح ازادی ملے گی جس طرح عثمان ڈار کو ملی کیا انہیں بھی اس طرح ازادی ملے گی جس طرح صداقت اباسی کو ملی جس طرح شیئر رشید کو ملی کیا انہیں بھی اس صورت میں ازادی ملے گی یا انہیں رہا کر دیا جائے گا آپ سب جانتے ہیں عمر سرفراز شیمہ، میاں محمود رشید، عجاز چودری، سنم جوید اور بہت سے نام ہیں جو اس وقت پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں ڈاکٹر یاسبین راشد وہ پنجاب پولیس کی حراست میں ہیں تقریباً دو سو دن ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی بھی ایک چٹان کی طرح قائم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں موت قبول ہے اس کے علاوہ سنو نیوز نے الیکشن سروی کیا اس کے علاوہ کامران ہاں نے الیکشن سروی کیا اب میں تمام صحاف کیوں سے کہوں گا کہ اپنا مائک لے کر عوام میں جائیں عوام میں جا کر سروی کریں عوام سے پوچھیں کہ عوام کیا چاہتی ہے عوام کس کو ووڈ دے گی پاکستان تقریبہ انصاف کے جو کارکنان ہیں انہیں تو باہر آنے نہیں دیا جا رہا انہیں الیکشن کمپین کرنے نہیں دی جا رہی انہیں کہیں بھی باہر نہیں آنے دیا جا رہا کوئی کارکنان میٹنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن عوام عمران ہاں کو چاہتی ہے اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اگر کسی بھی بزار میں جائیں کسی بھی محفل میں بیٹھیں لوگ عمران ہاں کی بات کرتے ہیں لوگ اس انسان کی بات کرتے ہیں جس نے اس ملک کی ترجمانی کی لوگ اس انسان کی بات کرتے ہیں جس نے اقوام مطیدہ میں جا کر اسلام کا نام بلند کیا لوگ اس انسان کی بات کرتے ہیں جس نے گریبوں کے لیے بہت سے پروگرام لائے لوگ اس انسان کی بات کرتے ہیں جس نے راشن کار دیا جس نے سہت کار دیا جس نے شوکت ہانم بنایا جس نے نمبل یونیورسٹی بنائی لوگ اس انسان کو چاہتے ہیں اور آپ الیکشن ڈے پر دیکھ لیجئے گا جب آر فروری ہوگی جو میں رات کا دن ہوگا صبح آٹھ بجیں گے اور آٹھ بجے آپ کو جو پولنگ سیشنز ہوگے وہاں لائنوں پر صرف نوجوان نظر آئیں گے اور نوجوان اس دن الیکشن اس طرح لڑیں گے لوگ اس دن ووٹ اس طرح کاسٹ کریں گے اس طرح اپنا الیکشن لڑا جاتا ہے جس طرح اس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے جیسے میرا کوئی بائی کینڈیڈیٹ ہے لوگ اس دن اس طرح الیکشن لڑیں گے اس طرح عمران حان کے حق میں ووٹ کاسٹ کروائیں گے اور ابھی جو سروی آ رہے ہیں جو ڈیجیٹل پر سروی آ رہے ہیں ایٹی فائی پرسنٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ اور یہ سروی اس دن سچ ثابت ہوں گے اور اس دن ثابت ہوگا کہ لوگ عمران حان کے ساتھ ہیں لوگ عمران حان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں لوگ عمران حان کو اپنا وزیرعظم مانتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ